افتاری میں کھٹا، نمکین، تیکھا، چٹ پٹا تو ہر کوئی بناتا ہے چلے آج ہم میٹھا بناتی ہیں یہ بہت ہی سمپل اور بہت ہی کم انگیڈنٹس میں بننے والا ڈیزرٹ ہے اور یہ ہر کسی کو پسند بھی آتا ہے یہ ڈیزرٹ اتنا سمپل رہتے ہوئے بھی صرف اس کے ذائخے کی بدولت یہ شادیوں کی جان بنا ہوا ہے السلام علیکم میرے دیار فرینڈز اومن ایران اس یوٹیوب چینل میں میں آپ سپا استقبال کرتی ہوں میں آج لے کر آئی ہوں دہ موسٹ سمپلیس ریسیپی دہ موسٹ ڈیلیشیس ریسیپی آف دبل کا میٹھا دبل کا میٹھا بنانے کے لیے ہمیں حسبے ضرورت بریٹ کے سلائسز لینے ہیں اور ان بریٹ سلائسز کے ہم ایجز کاٹ لیں گے بریٹ کے یہ ایجز یا جنہیں ہم کنارے کہتے ہیں دبل کے میٹھے میں ان ایون محسوس ہوتے ہیں ان ایون مانے برابر نہیں سیم سیم نہیں تھوڑا سا ہٹ کے تو یہاں بریٹ سیم ٹیکشن میں ہوتا ہے اور کنارے ذرا سے موٹے ہو جاتے ہیں جو کہ ان ایون محسوس ہوتے ہیں اس لئے ہمیں انہیں نکالنا ضروری ہے تو اس طرح میں نے بریٹ کے سلائسز کے ایجز کاٹ لیے ہیں اور اب ہم لیتے ہیں ایک بھگونے میں پانی اور اس میں ملاتے ہیں ون اینڈ ہاف کپ شکر آدھی چمچ ایلائنچی کا پاوڈر آدھ چمچ ایلائنچی کا پاوڈر آدھ چمچ ایلائنچ کلر بس ہمیں اتنے ہی انگیزن پانی میں ملان ہے اور اب ہم اس پانی کو پکائیں گے اور پکائیں گے اور پکائیں گے اس کی چاشنی بنا لیں گے تو یہاں چاشنی بن رہی ہے چلیں تب تک بریٹ سلائسز تل لیتے ہیں ایک پین میں میں نے چھے سے سات چمچ دیسی کھی لیا ہے اس دیسی کھی میں ہمیں ون بائی ون بریٹ سلائسز دال کر تلنا ہے لیکن 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 یہاں ہمیں گیاس بہت ہی دھیمی رکھنا ہے یعنی کہ سلو سے بھی اگر کم رکھ سکتے ہیں تو اتنی کم رکھنا ہے میں عام طور پر ان سلائسز کو تلنے کے لیے چھوٹے برنر کے گیاس کا استعمال کرتی ہوں اور اسے بھی سیم پر رکھتی ہوں اتنی خبرداری لینے کی وجہ یہ ہے کہ گھی بہت جلد گرم ہو جاتا ہے اس وجہ سے یہ جو سلائسز ہیں وہ فوراں ہی جلنے لگتے ہیں کئی مرتبہ تو ہم اسے مینج ہی نہیں کر پاتے ہیں ایک سلائسز کو نکالنے تک دوسرا چل جاتا ہے اس لئے پہلے سے ہی خبرداری لیوی بہتر ہے بہت ہی دھیمی آج پر دھیرے دھیرے سے ہمیں انہیں تلنا ہے گریسپی ہونے تک براؤن ہونے تک اکسر بریٹ کے کورنرز تلے جاتے ہیں اور بیچ کا حصہ ویسے ہی وائٹ رہ جاتا ہے اس لئے ہمیں اس وائٹ والے حصے کو دبا دبا کر تلنا ہے تاکہ پورا بریٹ ایک جیسا تلا جائے ایک جیسا کرسپی ٹیکچر آئے پورے بریٹ کو اور تلے ہوئے بریٹ کو پین سے نکالنے سے پہلے دو چمچوں سے ہلکے ہاتھ سے انہیں پریس کر لیا کریں تاکہ اس میں جذب ہوا ہوا گھی زائد گھی نکل جائے ہمارے بریٹ تلے جا چکے ہیں اور چاشنی بھی بند چکی ہے میں یہاں چاشنی کو چھان رہی ہوں تاکہ اس میں کی ایلائنچی نظر نہ آئے ہمیں اب ان سلائسز کو ایک چپٹے برطن میں نکالنا ہے یا ایسا باؤل لیتے ہیں جو ڈیپ نہ ہو اور اس باؤل میں ان سلائسز کو اس طرح رکھنا ہے کہ وہ ایک کے اوپر ایک نہ آئے اب ان سلائسز پر ڈال دیتے ہیں ہماری میٹھی میٹھی چاشنی اس چاشنی کو اس انداز سے ڈالنا ہے کہ تمام بریٹ سلائسز بھیگ جائیں پوری چاشنی نہیں ڈالنی ہے تھوڑی چاشنی ہمیں سرونگ کے لیے رکھنی ہوگی سورو کرتے وقت یا کھانے کو دیتے وقت سب سے پہلے ہم کسی پلیٹ میں یا باؤل میں یہ بھیگے وے سلائسز رکھتے ہیں اور اس کے بعد دالنا ہے تھوڑی سی اور یہ چاشنی اس ڈبل کے میٹھے کا ذائقہ ڈبل کرنے کے لیے اب ہم اس میں سپریڈ کریں گے ڈرائی فروٹ اپنی پسند کے حساب سے ہم کوئی بھی ڈرائی فروٹ یہاں استعمال کر سکتے ہیں جیسے میں نے یہاں صرف کاجو کا استعمال کیا ہے تو اس طرح سے ہماری سمپلیسٹ ڈیلیشیس ڈیزرٹ تیار ہے سرف کرنے کے لیے تھینہ بہت ہی سمپل بہت ہی آسان تو اسی طرح سے سمپل اور ڈیلیشیس ریسیپیز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کریں ملتی ہوں اگلے ویڈیو میں تب تک دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ